آپ کو تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے استعداقی کے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کو عوضوں سے ہٹایا جائے بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بار بار آئین کے خلاف ورزی کی نوے روز میں پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں کروائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف تانسو پر مبنی فیصلے کیے اور فریق بن گیا اور اس میں یہی استعداقی گئی ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اور میمبرز ہیں ان کے خلاف ریفرنس پریزیڈن کو پیجا جائے ان کو اپنے ہوتوں سے ہٹایا جائے چیف الیکشن کمیشنر اور پھر میمبرز ہیں انہوں نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی ہے نوے دن میں انہوں نے نہ پجاب اسمبلی کے الیکشن کرائے نہ کے پی کے اسمبلی کے کرائے نہ نوے دن میں انہوں نے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کرائے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی خلاف کر دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بانی شیئرمن امران خان صاحب کے خلاف بائیس بھی ہے اور اس لیے انہوں نے ان کے خلاف بہت سارے کیسز پر فیصلے کیے ان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ان کو دسکالیفائی کیا ان کے خلاف کمیشن میں پارٹی بند ہے پی ٹی آئی نے جب ان کا پارٹی الیکشنز کرائے تو ان کا پارٹی الیکشنز نہیں مانے غیر قانونی آرڈرز کے ذریعے ریجیٹ کر دیئے کوہیبیٹڈ فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کاؤنٹ دیکھئے اور ان کے خلاف انگیسٹیگیشن کی سمبل لے لیا غیر قانونی آرڈر کے ذریعے